One of the greatest things you need to protect in your life is your belief system جب انسان کا belief system چلا گیا تو اس کی identity چلی گئی اور جب اس کی identity چلی گئی تو پھر identity crisis ہوتا ہے ایسے شخص کو sociology کی language میں marginal man کہتے ہیں اور generation z marginal man ہے generation z ہے جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے 2000 کے بعد جو پیدا ہوئے اس generation کو generation z کہتے ہیں marginal man سے مراد ہے the hanging man جو کہ لٹکا ہوا ہے دو cultures کے درمیان یعنی ایک طرف جو ہے وہ میڈیا کا culture ہے اور جیسے ایک سلف نے کہا نا کہ جب آپ falsehood دیکھتے ہو اور falsehood سنتے ہو تو پھر حق کی پہچان آپ کے دل سے ختم ہو جاتی ہے پھر you can't recognize the truth اب ظاہر ہے آج نیٹ فلکس کا دور ہے ٹی وی سیریز کا دور ہے ہم سب کو پتا ہے کیا چل رہا ہے مارول موویز کا دور ہے کومکس بنائے انہوں نے بچپن سے لوگ کومکس پڑھتے آ رہے ہیں میں بھی پڑھتا تھا ظاہر ہے شروع سے دین کی طرف نہیں تھے تو بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم نے ان کی cultural wave کو کیسے counter کرنا ہے کیونکہ یہ cultural wave صرف entertainment کے حوالے سے نہیں ہے یہ بقاعدہ ہمارا belief system hit کرنے کے حوالے سے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی سازش کر رہے ہیں بیٹھ کے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ایک سازش کے تحت کر رہے ہیں یا وہ بس powerful ہیں تو اپنا culture آگے بھیجنے ایسے ہی ہوتا ہے نا جو powerful ہوتا ہے وہ اپنا culture آگے بھیجتا ہے بس اتنی سی بات ہے تو culture وہ اپنا آگے بھیجنے اور اس culture کے ساتھ ان کی ideology بھی آگے آ رہی ہے اور ہمارا belief system خطرے میں ہے ہمارا belief system کیا ہے موٹے موٹے الفاظ میں کہ اللہ اور رسول کی بات final ہے یہ ہمارے belief system کا بہت بنیادی رکن ہے آج ہمارے بچوں کو human rights کی basic تعریف ہی کیا سکھائی جاری ہے میں نے خود schools کی کتاب میں پڑھا social study کی book fourth class, fifth class کی جتنے بڑے schools ہیں ان کی social study کی کتاب میں human rights کی basic تعریف چار پانچ points ہیں ان میں سے ایک point یہ ہے کہ every person should be allowed to live as they want اب یہ belief system پہ حملہ ہے نیت انی کہہ رہا بس یہ ان کی ایک definition ہے human rights کی انہوں نے لکھ دی لیکن جب یہ human rights کی definition ہمارا بچہ پڑے گا اور absorb کرے گا fourth, fifth class میں کہ to live a life as I want کہ جیسی زندگی میں گزارنا چاہتا ہوں ویسی میں گزاروں تو کل کو اسے احادیث حرام اور حلال کی وہ تو اچھی نہیں لگیں گی وہ کہے گا کہ یہ کیا میں نے تو پڑھا تھا کہ میں تو جیسی مرضی زندگی گزاروں لیکن آج مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ پہنو وہ پہنو اسلام کیوں کہتا ہے اسلام کیوں کہتا ہے ہجاب کرو میں نے تو پڑھا تھا human rights یہ ہے کہ جیسا میں زندگی گزارنا چاہوں یا جیسی میں زندگی گزارنا چاہوں ویسی میں گزاروں تو یہ فلسفہ نہ صرف کتابوں میں بلکہ یہ فلسفہ ٹی وی سیریز میں کارٹون موویز میں ہر جگہ سے بمبارڈ کیا جا رہا ہے ہمارے بچوں پہ شاید آپ لوگ اتنے خطرے میں نہیں ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں کیونکہ آپ لوگ گروہ کر گئے ہیں آپ لوگ مچور ہو گئے ہیں لیکن آپ لوگ کی اولادیں اور آپ لوگ کے جو ہونے والے بچے ہیں یا آپ لوگ کے جو چھوٹے کزنز وغیرہ ہیں وہ اس وقت بہت 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 خطرے میں کیونکہ انہوں نے جب دنیا میں آنکھ کھولی ہے تو ان کے لیے نیٹ فلکس کا ہی دور چل رہا ہے اور ان کے لیے یوٹیوب کا دور چل رہا ہے گلوبلائزیشن ہے تو میں ان چیزوں کو اتنا نیگٹیو پرو ٹرین ہی کرنا چاہتا ہے کیونکہ لوگ جلدی سے یہ کہیں گے کہ یہ دیکھو جی یہ تیکنالوجی کے دشمن ہے گلوبلائزیشن کے دشمن ہے گلوبلائزیشن کے فائدے بھی ہوئے بہت ٹکنالوجی کے فائدے بھی ہوئے لیکن جہاں پہ بلیف سسٹم ہمارا ہرٹ ہو رہا ہے وہاں ہم ریبیٹل دیں گے